عورتیں جن کے پیچھے پڑ گئی یہ تو جہنم میں جا رہی ہیں عورتیں ان کے لیے کون ہے پاکستانی کی ناٹکوں میں کام کرنے والی وہ بےہودہ عورتیں ان کو دیکھتی ہیں مسلمان عورتیں اپنے موبائلوں میں ان کے ہاں ناٹک چلتے ہیں ان کے ہاں سیریل چلتے ہیں عورتیں سیریل ناٹک دیکھ کر کے انہوں نے دیکھا جیسے کپڑے اس نے پہنے ویسے ہی کپڑے اس نے پہن لیے اب بتائی آج تین کھولنے کا رباج یہ کتنا عام ہو گیا یہاں تک کے کپڑے کا حالکہ اسلام یہ کہتا ہے اگر عورت کو وضو کرنا ہے وضو اور اس کو یہ اپنی آستین کھولنی ہیں اسلام کہتا ہے اگر وہاں غیر مرد اسے دیکھ رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وضو نہ کرے وہ بل تیمم کر کے بلکہ نماز پڑھ لے یعنی اسے اجازت نہیں کہ وضو کے بھی لیے بھی اپنا ہاتھ کھولے عورت نماز پڑھے تو ذرا غور تو کرو عورتیں ادھر چلی گئیں ناٹک والی عورتوں کے لیے جیسے ناٹک والی عورتیں کپڑے پہنیں گی ویسے یہ پہنیں گی جیسے سیریل کی وہ بے ہیائیں وہ رکا سائیں وہ بےہودہ بے شرم معاشرے کے دھپا وہ بتتمیز عورتیں جیسے کپڑے پہنیں گی ویسے ہی میرے یہاں کی شہزادیاں پہنیں گی نہیں نہیں میری بیٹیاں کل تک پردے والیوں کی قسم کھایا کرتی تھی دنیا آج پردے والیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں یاد رکھو جب ماں اور بہن کے اندر سے ہیاء نکل جائے گی تو نہ بھائی ہیادار رہے گا نہ بیٹا ہیادار رہے گا نہ باپ ہیادار رہے گا ہیاء پہلے گھر میں پنفتی ہے پہلے ماں اپنے دودھ میں اپنے بیٹے کو ہیاء پھلاتی ہے تب بیٹا حسین بنتا ہے آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس بات کو میری بڑی غور سے سن لیں میری اپنی بہنوں کو سمجھائیں یہ جو سیریل کی طرف جا رہی ہیں یہ جو بناٹو کی طرف جا رہی ہیں ان کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں اور ان کو یہ بات سمجھائیں کہ ان کے لیے جناب سیدہ فاطمہ تزارہ کی ذات مشہ لے رہا ہے بے شک بے شک مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں توجہ کرنا کہتے ہیں میری شادی ہوئی حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کس سے بولو سیدہ فاطمہ سے کہتے ہیں حضور نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا میں اپنے گھر میں آیا میری بی بی میرے گھر میں تھی کہتے ہیں میں نے اپنی بی بی کو دیکھا میں نے رونے لگا تو مجھے دیکھ کے وہ بولی آپ روتے کیوں ہیں کہ آپ کو میرے ساتھ نکا منظور نہیں تھا تو مولا علی کہتے ہیں کیسی بات کرتی ہو فاطمہ کہا پھر آپ روتے کیوں ہیں فرمانے لگے مولا علی اے میری فاطمہ بات یہ ہے کہ کتنے بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو ایک دو جوڑی کپڑے وہ پین لیتی ہے اس کو دلن کا جوڑا تو ٹھیک تھا مل ہی جاتا ہے ایک تو میں آپ کے سبر پہ رو رہا ہوں اور دوسرا اپنے نبی نے میرے نبی نے جو تمہاری تربیت کی ہے اس پہ مجھے رونا آرہا ہے کہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہے اور اس کے جسم پر جو کپڑے کی چادر شادی والے دن پڑی ہے اس میں سترہ پیمد لگے ہوئے ہیں اگر حضور کی بیٹی کو کوئی افسوس نہیں ہے کوئی اس کے چہرے پر شکن نہیں ہے حضرت فاطمہ اٹھیں حضرت علی کے آنسوں پہنچے اور کہا میرے سر تاج آپ اپنا دل تھوڑا نہ کریں میرے ابباک فرماتے ہیں فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا اللہ تو پردے سے راضی ہوتا ہے سجدے سے راضی ہوتا ہے اب بتائیے آپ نہ کوئی بیٹی اب غریب کی لینے کیلئے تیار ہے اور نہ کوئی اپنے باپ اپنی بیٹی کی شادی میں کم خرچہ کرنے پہ مجبور ہے بچارہ اس کو بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے کیا کریں معاشرہ ایسا ہے مگر یہ بتائیے آپ آپ سب بیٹی والے ہو ہم سب بہنے والے ہیں مولا ایک کائنات مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں مولا علی ایک دن نبی میرے گھر آئے اور کہا فاطمہ چلو میں تمہیں بلانے آیا ہوں بھار ایک دیوار بیچ میں ہیں کتنی دیوار بیچ میں ہیں حضور کے گھر میں اور پھر بلانے آئے ہیں نبی اپنی بیٹی کو فاطمہ چلو میں آپ کو بلانے آیا ہوں اببہ آپ تشریف رکھیں پانی پیش کیا اببہ پھر سیدان سے حضور نے فرمایا فاطمہ چلو کہا اببہ میرے شہر گھر پہ نہیں ہیں وہ اجازت دیں گے تو جاؤں گی سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ مجھے بتاؤ آج کل جو تلاقیں ہو رہی ہیں آج کل جو گھر گھر جھگڑے ہیں اس میں دونوں طرف کی غلطیاں ہیں میں ایک کو نہیں کہوں گا اس میں باپ کی بھی غلطی ہے کہ وہ اپنی بیٹی پہ بے وجہ بیٹی کو اپنے اس کے گھر میں انٹرفیر کرتا ہے میرے نبی کو ناراض ہو جانا چاہیئے تھا فاطمہ علی کون ہوتے ہیں علی میرا غلام ہے میرا کلمہ پڑھتا ہے میں نے اس کو پڑا لکھایا میرے پاس میں نے اس کو پالا ہے علی کے ساتھ میں نے تیری شادی کی ہے چل میں علی سے بات کر لوں گا چل تو میرے ساتھ یہی تو کہنا چاہیئے تھا مگر نہیں میرے نبی بیٹھ گئے باپ بیٹی باتیں کرنے لگے مولا علی کا انذار ہونے لگا علی کچھ دیر کے بعد آئے نبی نے فرمایا علی آگئے یا رسول اللہ حاضر آئے علی میں فاطمہ کو بلانے آیا تھا میں نے ان سے کہا کہ چلو میرے ساتھ تو فاطمہ نے مجھ سے کہا میرے سرتاج میرے علی نہیں ہیں اببہ اگر وہ آ جائیں گے اببہ میرے سرتاج تب جاؤں گی ان کے حکم کے بغیر نہیں جاؤں گی میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی کا پہشانی چومی اور یہ نہیں کہا بیٹی چل بلکہ کہا فاطمہ تجھے آج بھی اپنے اببہ کی تعلیم یاد ہے تو اپنے باپ کی بات کو بھولی نہیں اے علی انہوں نے کہہ دیا علی آئیں گے علی اندر گئے کمرے میں اس فاطمہ تو زہرہ کو لے کے اے فاطمہ تم نے یہ کیا کر دیا میرے نبی نے کہا تم تب نہیں گئی عرص کی میرے سرتاج اگر میں چلی جاتی تو اس سے اب میں میرے اببہ ناراض ہو جاتے میرے اببہ نہیں تو فرمایا تھا علی کے بغیر کہے تم کسی کے ساتھ نہ جانا فاطمہ میں اپنے اببہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد ماشاءاللہ میں اپنے اببہ کی فرما برداد ہی کر رہی میں اپنے اببہ کی بات مان رہی تھی میرے سرتاج آج میری بہنیں میری بیٹھیاں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں اپنی بی بیوں کو مت بتانا یہ حدیث نہ یہ حدیث بی بی کو بتاؤ گی تو وہ غصے میں الٹا چلے گی اس کے مزاج میں اس بات کو استسلیم کرنا نہیں ہے الٹی سیدھی باتیں کرے گی یہ بات اپنی بہن کو بتانا اپنی بیٹھی کو بتانا تاکہ تمہاری بیٹھی جا کے کسی کا گھر بنا دے تمہاری بہن جا کے کسی کا گھر بنا دے توجہ کرنا میری بات پر میری بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا اور تم سے میری بہنوں حساب ہوگا میرے نبی پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بچوں کو کیسے تعلیم دی اے میری بیٹیوں تمہیں تو میرے نبی نے یہ تعلیم دی دنیا کا کوئی مذہب وہ حق نہیں دے سکتا جو نبی نے دیا اور آج نہیں چودہ سو بیرس پہلے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں الٹی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں بھائی پسلی سے انہیں سیدھا کروگے تو یہ ٹوٹ جائیں گی پھر کیا کریں یا رسول اللہ ان سے نبھا کر لینا ان سے نبھانا ان کی بری باتوں کو برداش کر لینا پوری دنیا کا کون کہتا ہے کہ بری باتوں کو برداش کرنا میرے نبی نے فرمایا برداش کرنا اور جو اپنی بی بی کی سختی پر برداش کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن ایوب علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے گا ان کے سبر کا بدلاتہ کرے گا میرے دوست میری بہن میں تجھ سے کہتا ہوں بتا تجھے کس نے یہ حق دیئے تھے میرے نبی کے علاوہ مگر میری بہن تو نے تو اس کو سمجھائی نہیں تو نے تو میری بہن بہن میری بیٹی اس کو نہیں سمجھا اور تو چلی گئی کس طرف تو چلی گئی انگریز اللباس کی طرف تو چلی گئی انگریزوں کی طریقے کی طرف تیرے گھر سے قرآن نکل گیا پوچھائیں کیسے ہی قرآن پڑتی ہے مگر صبح کو پڑھا کر اپنے قرآن کو مت ترک کر میری بہن میری بیٹی کسی میاں کے تابیس سے تیرے گھر میں برکت نہیں آئے گی جب تو قرآن پڑھے گی تب تیرے گھر میں برکت آئے گی میری طرف دھیان دیں اور میری طرف غور کریں میری بیٹیاں ہیں آج اس گاؤں میں یہ بات اپنی میں تقریر کی آخری کہہ کے جا رہا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا اور نبی کی بیٹی بھی ہوگی اور تم بھی ہوگی اور تمہاری سارے تمہاری المانیاں بھری بھی کپڑوں کی اور نبی کی بیٹی نے اگر تم سے پوچھا بتاؤ کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے آواز دی فاطمہ اندر آ جاؤں اندر سے آواز آئی جی اببا اگر تنہا ہیں تو تشریف لائیں اببا تنہا مولا علی نے میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے ساتھ عمران آئے ہیں ایک سردار تھے عرب کے وہ آئے ہیں حضور نے فرمایا تو سیدہ نے عرض کی اببا انہیں نہ لائیں فاطمہ کیوں نہ لاؤں انہیں اببا انہیں نہ لائیں فاطمہ کیوں نہ لاؤں اندر سے آواز آئی اببا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے تو نہیں ہیں وہ کسی غیر مرد کے سامنے جا سکے اس کے ایک جوڑی میں پیم پیمد لگ چکے ہیں میرے نبی پاک نے اندر چادر بجبائی اور اندر گئے ایسے بیٹیاں باپ کو دیکھ کے پہلے زمانے میں رونے لگتی تھی باپ آیا ہے دیکھنے میرا بھائی آیا ہے بلانے اپنے مہکوں سے بڑا پیار ہوتا ہے بیٹیوں کو کبھی بھولتی نہیں مرتے مر جاتی ہیں مگر مہکے کو نہیں بھولتی اپنے گھر کی بادشاہت میں انہیں اتنا مزہ نہیں ہتا جتنا اپنے باپ کی فقیری میں ان کو مزہ آتا ہے میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی سے پوچھا میری فاطمہ کیا ہوا ہے میری لادلی تیرے چہرے پر بڑا غمگین ہے چہرہ چہرہ پیلا بھی ہوتا ہے چہلے میں گڑے بھی پڑے ہیں چہرے میں کیا بات ہے میری سیدہ اببہ کوئی اور بات تو نہیں بس ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اوہ فاطمہ بتانا باپ نے جب کئی بار پوچھا تو بیٹی رونے لگیں اببہ میں نے پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا میرے پیٹ سے ایک پتھر بنا ہوا ہے میرے اببہ اور کوئی بات نہیں ہے نبی آگے بڑے پیشانی کو چھوما کہ فاطمہ آج پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا تیرے باپ نے نو دن سے کچھ نہیں کھایا میرے پیٹ سے دو پتھر بندے ہوئے ہیں اللہ اکبر سجن المومنین ہے یہ دنیا اور جنت القافر ہے یہ دنیا میری فاطمہ یہ مومنین کے لیے تو یہ قید خانہ ہے اور یہ جنت ہے کافر کے لیے میری بیٹی اگر تم نے آج پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا تو تمہارے باپ کو آج نو دن ہو گئے ہیں میں نے آج نو دن سے کچھ نہیں کھایا ہے اس نبی کی بیٹی کو قیامت کے دن ہر انسان کو جواب دینا ہے میری بہنیں بھی جواب دیں گی یہ میری بیٹیاں یہ میری بہنیں یہ میری لادلیاں چھوٹی بہنیں ان سب سے کہتا ہوں کہ جب تم مروگی اس وقت میں کیا ہوگا حضور کو کیا جواب میرے حساب سے حضور کی جب بات ہو رہی ہو تو دوسری بات نہیں ہونی چاہیے مجھے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے اسٹیج پہ بھی جب کوئی بات کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے تھے جب کوئی ان کے میلات کی محفل میں اپنی بات کرتا تھا فرماتے تمہاری بات اتنی ضروری ہے کہ حضور کی بات کی بیچ میں بات کر رہے ہو تکلیف ہوتی ہے مگر کوئی بات نہیں ساری وجہ سامنے ہیں ڈکلیر ہیں صاف ہیں میری بہنوں سے یہ گزارش ہی کرنا چاہتا تھا کہ میری بیٹیوں میری بہنوں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر کے آؤ حضور کی بیٹی کو بھی مو دکھانا ہے اس سیدہ ختیجہ کو بھی مو دکھانا ہے جس نے اس اسلام کو پال کے یہاں کر دیا جس نے سب سے پہلے بھی کلمہ پڑھا اور اس ختیجہ تلکبرہ کی زندگی کی غور کرو جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اسلام جو آگے بڑھا ہے اس میں خالی مردوں کا ہاتھ نہیں سب سے پہلے اس ختیجہ تلکبرہ کا ہاتھ ہے جو مکہ کی نہیں پورے عرب کی سب سے مالدار عورت تھی میں مکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں پورے عرب کی سب سے مالدار عورت مگر اس نے سب کچھ دین کے نام پہ دے دیا سب کچھ نبی کے نام پہ لٹا دیا جب ان کا انتقال ہوا تو میرے نبی کی وہ بی بی سیدہ ختیجہ ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کی وجہتی بھونک وہ فاقع کی وجہ سے دنیا سے گئی اللہ عورتیں جب بیدان ہوں گی تو معاشرے میں تبدیلیں آئیں گی میری بہنیں اگر آج ہی قرآن پڑھنا شروع کریں گی کل کو ان کے بچوں کے اندر تبدیلیں آئیں گی اور اپنے بھائیوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ ان کو خدا کے باستے قرآن پڑھاؤ ان کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھاؤ اپنے بچوں کو حضور سے محبت کرنا سکھاؤ نبی سے محبت کرنا سکھاؤ اگر نبی سے محبت کرنا آپ لوگ نہیں سکھاؤ گے تو یاد رکھو پھر کوئی فائدہ نہیں حضور سے محبت ہے کی محمد سے بفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنب بھی نہ ہو ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بز میں توحید بھی نہ ہو میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو آلات فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بے شک بے شک سبحان آپ کو اپنے نبی سے محبت کرنی ہے اور آخری باتیں میری جو میری آخری تقریر کو پہنچ رہی ہیں آپ سے یہی کہوں گا میرے دوستو کہ اپنے بچوں کو خدا کے واسطے جلدی سے دین سکھاؤ ان کے سامنے گانے نہ گاؤ ان کے سامنے ناج گانے کی باتیں نہ کرو ان کے سامنے موبائل پہ کوئی گندہ تصویر نہ دیکھو تم جیسا دیکھو گے وہ بھی وہی دیکھیں گے تم ان کو منع نہیں کر سکتے ہو اگر آپ خود گانا دیکھتے ہو بچوں کو کبھی منع نہیں کر پاؤ گے اور اگر خود گانا نہیں دیکھو گے تو بچے تمہیں دیکھ کے گانا بدل دیں گے میرے اببہ گانا نہ دیکھتے ہیں چونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں آپ نماز پڑھیں گے نہیں تو آپ کا مو کیسے مو سے کہیں گے نماز پڑھو وہ کہیں گے اببہ آپ تو خود نہیں پڑھتے ہم سے کیا کہہ رہے ہو مگر اگر وہ آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ خود ہی پڑھنا شروع ہو جائیں گے آپ کو ان سے کہنا بھی نہیں پڑھے گا یہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر کے آئیے یہی تبدیلیوں سے محول بنتا ہے تقریلیں تو ہزار ہوتی رہیں پھر بھی اگر انسان کے ذہن پہ یہ بات نہ بیٹھے تو پھر اس کو کس کیا فائدہ ہوگا یہ بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے دوستوں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں چھوٹے بچوں سب سے کہہ رہا ہوں اپنے رف سے دھنا شروع کرو معاشرے میں ایسے حالات ہیں دنیا میں کہ دنیا اسلام کو مٹانا چاہتی ہے مگر مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں وہ اپنے طرف ہیں ان کی اپنا ایک منٹ سیٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ دنیا کو بدلو خود بدل جاؤ اپنے اندر تبدیلی لاؤں سبحان اللہ سبحان بس دیکھو تمہارے غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس ایک آدمی آیا کہ لگا کوئی نصیت فرمائیں میرے لیے تو آپ نے فرمایا تیرے مارے باپ مر گئے کہا دادا بھی مر گئے ہوں گے کہا کہتا پھر جس کا باپ دادا دونوں ہی مر گئے ہوں ان کو میں کہہ نصیت کروں باپ دادے مر گئے وہ تیرے لیے نصیت نہیں تھے سب سے بڑی سنت جو نماز میں ہیں اللہ کے سامنے رونا ہے اس کے سامنے رویا کرو موت قریب آ رہی ہے ہم نے کتنوں کو مرتے بھی دیکھا آپ نے کتنوں کو مرتے دیکھا میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے قیامت کے دن شہدہ کے ساتھ اٹھے تو وہ دن میں بیس بار موت کو یاد کیا کرے کتنی بار بولو وہ موت کو یاد کرے گا موت کو یاد کرے بغیر انسان نیک نہیں بن سکتا نیک بننے کے لیے اپنی موت کو یاد کرنا پڑے گا کہ کیسے موتیں ہوتی ہیں پہلے تو نورمل موتیں ہوتی تھی اب تو کسی کو دیکھو وہ سمارٹم ہوتا ہے کسی کا کچھ ہوتا ہے آپ دیکھتے نہیں پانچ جاتے ہیں چار باہر آ جاتے ہیں ایک اندر رہ جاتا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں چار اندر ہیں پانچ ماں انہوں نے مردہ لے لیا اب نیچے وہ بلکل بیٹھک میں دو اندر ہیں انہوں نے لے لیا تیسرے کو دو نے پہلے جنازے سے لیا اور اس کے بعد دو کو دے دیا اب وہ دو اس کو اندر رکھے چار باہر نکل گئے اللہ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل یہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں مگر چار ہمیشہ نہیں پھریں گے آج تم پھر رہے ہو کل تمہیں کوئی اندر قبر میں ڈال کے پھر پھرے گا میں نے نجانے کتنے لوگوں کو قبر کے اندر رکھا ہے مگر میں اپنی بات کر رہا ہوں میں نے بھی لوگوں کے چہرے نہیں دیکھے کہ ان کے قبلے کی طرف ہوں اکثر کے موں سیدھے رہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ ادھر کرو تب بھی نہیں ہوتے مگر کچھ دو تین لوگ ایسے بھی دیکھے جن کو قبر میں رکھا رکھتے ہی ان کا چہرہ بلکل جہاں وہ قبلے کی طرف ہو گیا حضرت بائیزید بستامی کے پاس ایک کفن چور آیا آکے بولا حضور مجھے توبہ کرنی ہے میرے گناہ بہت بڑے ہیں آپ نے فرمایا کتنے بڑے تیرے گناہ ہیں کہ حضور میرے گناہ بہت بڑا ہے میں کفن چوری کرتا ہوں کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا کہاں کر دے گا اس نے توبہ کی آپ نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ بتا تُو نے کتنے کفن چورائے ہوں گے کہ تقریبا ہزار کہ کتنوں کے مو تُو نے دیکھے ہوں گے قبلے کی طرف روکے بولا حضور یہی تو بات توبہ کی طرف کی ہے مجھے میں نے تقریباً ایک ہزار لوگوں کے کفن نکالے مگر صرف دو تین لوگوں کے چہرے میں نے قبلے کی طرف دیکھے باقیوں کے مڑے بے دیکھے تھے ایٹھے ہوئے مڑے ہوئے کہا کیوں پتا ہے مریدوں سے فرمایا بازیز بستامی نے کیوں معلوم ہے جب ان کے مو قبلے کی طرف لوگ کر کے چلے گئے تو فرشتوں سے اللہ نے فرمایا ان کے چہرے میری طرف سے موڑ دو جب یہ جیتے جی میری طرف مو کر نہیں کرتے تھے تو مرنے کے بعد یہ کون ہوتے ہیں اپنا چہرہ قبلے کی طرف کو سونے والے اوہ میرے دوست یہ میرا نہ تو تقریر مزاق ہے نہ میں کسی اسی طرح کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں بس یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تمہارے ہمارے باپ دنیا سے چلے گئے میں اور آپ بھی موت کی طرف ہیں قریب قریب موت آتی چلی جا رہی مگر ہمارے دل چکے گندے ہو گئے ہم کو اس کی پربا نہیں میرے نبی فرماتے ہیں جب قبر میں دفن کر کے لوگ لوٹتے ہیں تو فرشت وہ جو مردہ ہے وہ کہتا ہے ہائے کہاں گئے میرے دوستو ہائے کہاں گئے میرے بھائی ارے کہاں لوٹ رہے ہیں میرے عزیزو میرے بیٹو میرے دوستو کہاں لوٹ کے جا رہے ہیں مگر کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتا میرے آقا فرماتے ہیں اگر مردے کی آواز میں اتنا درد ہوتا ہے اتنا درد سے وہ دیکھتا ہے کہ پہلے جب اس کے اوپر تختے رکھے گئے پھر اس کے اوپر مٹی رکھی گئی ہائے کتنے اندھیرے میں میرے اور آپ کے رشتے دار سو گئے اور کتنے لوگ مریں گے جو توبہ کریں گے بولو اور کتنے جنازے اٹھیں گے بولیے بتائیے اور کتنے چورم اٹھیں گے تو آپ اور میں توبہ کریں گے کہ اندر وہ اندھیری قبر میں جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے میرا دوست کہا جا رہا ہے میرے بھائی میرے بیٹے کہا جا رہے ہیں میرے بچے میرے دوستوں مردہ جب کہتا ہے تو وہ آواز آتی ہے وہ کہتے ہیں کوئی آواز نہیں سنتا حضور فرماتے ہیں اگر سن لینا زندہ تو وہ اپنی زندگیوں پہ رویں گے اس کے مردہ ہونے پہ نہیں رویں گے اس کی موت پہ نہیں اپنی زندگیوں پہ رو کر وہ جنگلوں میں چلے جائیں گے اس کی آواز سن کر کے اتنی سخت آواز ہوتی ہے مسلمان کے لیے دنیا کچھ نہیں ہے یہ تو اس کے لیے قیت خانہ تھی مگر اس نے اس کو سب کچھ اپنا بنا رکھا ہے او میرے دوست میرے بھائی میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کتنے مر گئے اور کتنے زمین کیسے 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 طاقتور مر گئے اور اہم بھی تم مر کے چلے جائیں گے آو اپنے رف سے کب تک آخر کون سے دن ہوگا جو مسلمان توبہ کریں گے میرے ڈبی پاک کے غلاموں سنو اپنے رف سے آج توبہ کر لو ابھی توبہ کر لو اسی وقت توبہ کر لو آج اگر توبہ کر لی تو بالکل کام آسان ہے قبر میں جاؤ تو سب کے دل میں محبت لے کے نہ جاؤ قبر میں کوئی نہیں ملے گا آپ کو نہ با باپ کوئی نہیں ملے گا صرف میرے نبی کا جلوہ گری ہوگی قبر کے اندر حضور سے محبت کر کے جاؤ نبی پاک سے محبت کرو اور اپنے گناہوں کو یاد کیا کرو رات کو سویا کرو تو سوچا کرو آج اس نرم بستر پہ لیٹا ہوں مگر کچھ ایک مہینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ہو سکتا ہے دس سال کے بعد ہو سکتا ہے بیس سال کے بعد چلو مان لو پچاس سال کے بعد بھی سونا تو اسی تھنڈی زمین پہ ہے یہیں پہ سونا ہیں بادشاؤں بھی وہیں سو گئے اور وہیں پہ امیر بھی سوئے غریب بھی وہیں سوئے میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنے رف سے درا کرو اپنے رف سے توبہ کیا کرو ایک عورت ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی ہے آخری بات ہے میری آکے کہتی ہے میرے ساتھ مجھے کچھ دے دے بھونکے ہیں میرے بچوں کو وہ بھونکے ہیں میرے آدمی بیمار ہے کچھ دے دے وہ کہتا ہے میں تجھے بڑا پسند کرتا ہوں تُو رات کو آ جانا میں تجھ کو دے دوں گا اس نے کہا میں اپنا جسم نہیں بیچنا چاہتی چلی گئی پھر واپس آئی کہلے گی تجھے جو کرنا ہو وہ کر لینا رات کو ابھی میرے بچے بھونکے ہیں مر جائیں گے وہ کچھ دے دے اس نے کچھ دے دیا وہ چلی گئی یہ رات کو پھر آئی اس کے پاس اس نے اس کو کمرے میں بٹھالا قریب گیا اس کے جب جسم پہ ہاتھ لگایا رونے لگی کہ کیوں روتی ہے کہ پیسے نہیں ملے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے کہ پھر کہ بات یہ ہے کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے اور جب میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں میرے مالک مجھے معاف کر دینا اگر میں مجبور نہ ہوتی اور میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو کبھی یہ برا کام نہ کرتی یہ کہہ کہ وہ رونے لگی اور ایسی کانپ کے ایسی سسک کے روئی ایسی کانپی اللہ کا کرم ہوا اس کا دل دھل گیا وہ جو آدمی تھا اللہ جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں تُو نے میری آنکھیں کھول دی میں ایسی ترے ساتھ ظلم کر رہا ہوں اور تجھ پر کتنا پریشانی ہے پھر بھی اللہ سے ڈر رہی ہے وہ تو چلی گئی اور یہ سجدے میں گر کے بولا مالک میں نے کتنی عزتیں لوٹی ہیں کتنی عزتیں لوٹ لیں کتنی میں نے لڑکیوں کی عزتیں لوٹیں میں کتنا گنے گار ہوں اس کے تو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا پھر بھی روئی اور میں تو کتنا خطاکار ہوں اگر میرے جیسا کوئی گنے گار نہیں اور تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے اے بے پناتا قطو والے تو مجھے معاف کر دے اپنی مہربانیوں سے میری خطاؤں کا معاف کر دے اللہ کے سامنے ایسا رویا کہ سو گیا صبح کو موسیٰ علیہ السلام آئے دروازے پہ دستک دی کہا دروازہ کھولا کہا تمہارا نام کیا ہے کہا یہ نام ہے کہا اللہ نے تجھے سلام بھیجائے کہا سنو میں موسیٰ ہوں اللہ کا نبی اللہ نے تجھے سلام کہا دیکھ لو چیک کر لو یہ تو میرا گھر ہے میں تو اس علاقے کا سب سے پاپی ہوں سب سے گنے گار ہوں میں نے سوائے گندے کاموں کے زندگی میں کچھ نہیں کیا موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے ہاں رات ایک لڑکی کو چھوڑ دیا تھا اللہ کے خوف سے موسیٰ نے کہا اللہ نے فرمایا میرے بندے سے کہنا وہ جو رات کو رویا تھا نا اس کے آنسو اللہ نے قبول کری اس کے آنسو قبول ہو گئے تیرے آنسووں سے اللہ فرماتا ہے انسان چاہے تو کتنے بھی گناہ کیے ہو تُو نے مگر سچے دل سے آ اور اتنا رولے کہ تیری آنکھ کا آنسو گر کے تیرے گال تک آ جائے میں سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا جب تم اور میں مر جاتے ہیں تو کوئی ایک گھنٹہ بھی زیادہ نہیں رکھتا ڈرنے لگتے ہیں بہنیں بھی ڈرتی ہیں بھائی بھی ڈرتے ہیں سلدی لے جاؤ ماں بھی روتے روتے تھک جاتی ہے سب کو پتا ہے کوئی کب تک کس کے لیے روئے گا کوئی کسی کا درد نہیں باٹھتا کوئی کسی کے ساتھ دفعہ نہیں ہوتا جلدی جلدی کرتے ہیں جب لوگوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں ہم تو زندہ جی زندہ کہ ماں نیک تو بچے ماں تو کرتی ہیں اپنے بچوں کو اب آپ اب آپ بتاؤ یہ بچے روئے بھینس کا بچہ نہیں روتا بکری کا بچہ نہیں روتا پیدا ہوتا ہی امی کو پہچان لیتا ہے دودھ پینے چلا جاتا ہے امی کے پاس جاتا ہے کی نہیں جاتا ہے مگر انسان کا بچہ روتا ہے کیوں اس کو پیار چاہیے ایک کو کم کرو بھائی ایک کو توجہ کو اور یہ میری جو بہنیں ہیں انشاءاللہ سمجھ جائیں گی میری بات کو جو میں کہہ رہا ہوں یہ تشریف یہ ذرا غور سے سننا ایک کو کم کریں بھائی بس اس کا بات صاف کریں ایک کو کم کر دیں بہت اچھا ماہ ایک ہے آپ کا اب میری بات سنیں آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنی ماں کو طلب کر رہا ہے یہ بچے جو کرمنل بنے دانکو دکیت سفاق قاتل ریزن یہ دادا ان کے بارے میں نے سچ ہوا یہ بچے کون ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جو روتے رہتے تھے اور ان کے ماں باپ ان کو اٹھاتے نہیں تھے گود میں تو ان کو پیار ملا نہیں تو یہ پیار اب لوگوں کو اب کوئی کہتا ہے ڈانکو رحم کرو وہ کہ یہ کہا ہوتا ہے میرے اببا نے نہیں کیا بچہ روتا ہے جب وہ سسکے تو اسے ضرور کلے لگاؤ اگر ماں اس پہ ظلم مگر اگر ماں اس پہ غصہ کر رہی ہے تو باپ کو چاہیے کہ پیار دے اور اگر باپ غصہ کر رہا ہے تو چاہیے کہ ماں کو پیار دے منہ اگر وہ ایسے ہی روتے روتے سو گیا تو اس کے دل میں یہ بات ظلم کے طرح بیٹھ جاتی ہے اور اس کے اندر یہ بات ظلم کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کو ریسرٹ کرنے والے اس کو محقق کہتے ہیں ہم میری بات پر غور کیجئے بچہ رویا بچہ اپنی ماں کا قرب چاہتا تھا مگر ماں نے موبائل اٹھا کے سیدھا سا فارمولہ دے دیا اب بچے نے موبائل لیا لگ تو گیا موبائل میں مگر اس کے جو اثرات میری بہنوں نے سمجھے بھی نہیں تھے وہ بھی ہونے لگے اب دیکھو ابھی جو بچے پیدا ہوئے ہیں جب یہ دس سال کے پندرہ سال کے ہو یہ اپنے ماں باپ کو پہچانیں گے تک نہیں لکھ لے نا میری بات کو چونکہ بچے یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو رونے پر موبائل دیتی ہیں یہ موبائل نہیں دے رہی ہیں اس کو کیمرے یونیورسٹی نے اس پر ریسرچ کیا اور کہا یہ بچوں کو اپنے درکس دے رہی ہیں زہر دے رہی ہیں زہر اتنا برا کام نہیں کرے گا جتنا بچہ جب دو سال کا ڈھائی سال کا موبائل کے اندر وہ گندی بیکار سی گھٹیا چیزیں گیم ویم دیکھے گا اس کے دماغ پر جو اثر ہوگا اس کا اثر آپ لوگ غور نہیں کر پا رہے ہیں اس کو ہٹے گا کیسے امی ابا تو خود موبائل نہیں چھوڑ رہے ہیں باپ شام کو آتا ہے اپنے باپ اپنے موبائل میں لگ جاتا ہے ارے تیرے پاس اللہ نے یہ بچے دیئے اولاد دیئے اس سے کھیل یہ موبائل تو جگہ جگہ مل جائیں گے جن کے پاس اولاد نہیں ہیں ان سے پوچھ اچھا جن کے اولاد ہیں ان سے پوچھ جب بچے باپ آتا ہے گھر میں اور جب باپ گستا ہے تو باپ کو جب باپ آبا یا پاپا پاپا کہہ کے بچے جب اپنے باپ سے بھول جاتا ہے مگر تُو نے تو یہاں بھی آکے یوٹیوب چلایا یہاں بھی اسٹاگرام چلایا تُو نے تو یہاں بھی بچوں کو سمجھا ہی نہیں نہ تُو سمجھا نہ تیری وہ جاہل بی بی سمجھی اس نے پورے دن اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیا وہ بھی موبائل چلا تی رہی تُو بھی ابھی کچھ دنوں پہلے کیا ہوا کہ یہاں پر کرناٹکہ میں اپنے بچ ایک بچہ پاگل ہو گیا مسلمان بچہ تھا جب وہ پاگل ہو گیا اس کا ڈاکٹر نے چیکپ کیا تو وہ اس سے پوچھا تیری باپ کہاں ہیں تیرا باپ کہاں ہیں اور تیری ماں کہاں ہیں کہہ لگا میرا موبائل کے اندر باپ ہے اس گیم کے اندر یہ جو پپ جی ہے اس کے اندر میرا باپ ہے اسی کے اندر یہ جو دنیا کے یہ جو گیم ہے اسی کے اندر میری ماں بھی ہے ماں کہہ لگی میں تیری ماں ہوں بچہ بولا نہیں تو میری ماں نہیں ہے میری ماں تو اس موبائل کے گیم کے اندر ہے اب وہ ماں رو رہی ہے بچہ بھی رو کے کہتا ہے میری ماں اس موبائل کے اندر ہے ماں کہہ رہی ہے ہائے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا باپ کہہ رہا ہے ہائے میرے ڈاکٹر صاحب بیٹے کو کیا ہو گیا ڈاکٹر نے کہا بالکل آرام سے سنو میں سمجھا رہا ہوں اس بچے نے جب رونا شروع کیا تھا یہ تم کو پہچاننا چاہتا تھا تم سے پیار کرنا چاہتا تھا بچے کی فطرت ہوتی ہے کہ باپ کے پاس گود میں جانا چاہتا ہے موبائل گیم دیکھتے دیتے اس کا موبائل دماغ خراب ہو گیا تم نے جس کے اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارا بچہ کیا ہو گیا سنو تم نے موبائل کے حوالے کیا بچہ موبائل کے حوالے ہو گیا اگر قرآن کے حوالے کرتے قرآن کے حوالے ہو جاتا اگر حدیث کے حوالے کرتے حدیث کے حوالے ہو جاتا اگر نماز کے حوالے کرتے نماز کے حوالے ہو جاتا اس نے اگر تم کو دیکھا ہوتا کہ تم نبی کی ناد پڑھ رہے ہو یا نبی کی نادیں پڑھ کے نبی کا عاشق بن جاتا یہ جو پاگل ہوا ہے ہوا نہیں ہے تم نے کیا ہے تم نے اس کو پاگل بولو تم نے اس کو پاگل تم نے کیا کیا آج بھی کہہ رہا ہوں اپنے بچوں سے موبائل چھپا لو کیا کر لو بولو ایک کو کم کر کے بھئی آواز بڑھا والی کسی دن لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا اپنے بچوں سے موبائل چھپا لو ان کے سامنے نہ چلا ہو میری بہنوں میری بیٹیوں یہ میں جو تقریر کر رہا ہوں آج میری تقریر کی اس کی اہمیت آپ کو نہیں سمجھائے گی مگر آج سے ٹھیک دس سال کے بعد میری یہ تقریر اگر زندہ رہی تو ان ساری عورتوں کو رولائے گی میری تقریر جن سے میں آج ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری بیٹیوں میری بہنوں تمہارا بچہ کورا کاغذ ہے دیکھو تم جو اس کو سکھاؤگی یہ وہی سیکھے گا یاد رکھو جب بچہ اپنے بولنا شروع ہو تو امام غزالی نے لکھا ہے جب بولنا شروع ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا مولانا حافظ قاری اللامہ یہ سب اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں ہوتے ہیں کبھی دیکھا نہیں ہوا کوئی حافظ دیکھا کبھی آپ نے کسی حافظ کو دیکھا آپ نے کہ وہ ماں باپ کا نہ فرمانو کوئی نہیں ہوتا ایک آدھ کوئی ظالم جاہل ہو اس کی بات نہیں کرتے اکثر جو زیادہ فیض دی ہے جو زیادہ اکثریت ہے علماء کی ماں باپ کے فرما بردار کیوں ہیں آپ کو بتاؤں کیوں ہیں آپ کو بتاؤں ابھی یہاں پر چندی گھڑ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھا اس کی شکایت ہوئی کہ یہ اپنی ماں کو مارتا ہے پولیس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھے پولیس نے ایک کیمرہ لگایا زوم کر کے اس کے گھر میں پتہ لگا کہ وہ اپنی ماں کو اسی سال کی بوڑی ماں کو مارتا ہے اور اس کی بی بی مارتی ہے اور اس کے موہ میں خون نکل جاتا ہے توڑ تار تار مارتا ہے بہت برا مارتا ہے ماں گر گئی پھر مارا دونوں مار رہے تھے ویڈیو وائرل ہوئی کوئی یہ کہہ سکتا ہے وہ جاہل تھا اس کی بی بی بھی پڑھاتی تھی وہ بھی پڑھاتا تھا یہ لیکچر آر اس کی بی بی پروفیسر اب مجھے آپ بتاؤ پروفیسر لیکچر آر ماں کو مار رہا ہے کوئی کہہ سکتا ہے جاہل ہے نہیں نہیں وہ ساری تعلیمیں جانتا ہے فیزکس کیمیسٹری میتہمیسٹک سب کو جانتا ہے مگر دنیا کی ساری یونیویسٹریاں یہ سب تو سکھاتی ہیں مگر دنیا کی کوئی بھی یونیویسٹی ماں باپ کا احطرام نہیں پڑھاتی ماں باپ کا احطرام سے میرے نبی کا قرآن پڑھاتا ہے میرے نبی کی حدیث پڑھاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کا قرآن پڑھاتا ہے حدیث پڑھاتی ہے اور کون پڑھاتا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے حضور نے فرمایا زرزور سے تو بولو سبحان اللہ ہر بچہ اپنے باپ کا راز مولا ایک کائنات مولا علی فرماتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے زور سے نہ بولو کیسے اچھا یہ بچے جو گالی بکنا سیکھتے ہیں یہ کہاں سے سیکھتے ہیں ہے نا اس کا مطلب کچھ لوگ خاندانی بتتمیز ہوتے ہیں ہے نا یعنی یہ کیسے بتتمیز ہیں اببہ کی وجہ سے ان کا اببہ اپنے اببہ کی وجہ سے اور ان کا اببہ اپنے اببہ کی وجہ سے جیسے شرافت خاندانوں میں ہوتی ہے ایسے ہی جہالت بھی خاندانوں میں اب میری بات پہ توجہ کرو یہ تو آپ نے دیکھا کہ ماں نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا ماں نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا باپ نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا مگر جن ماں انہیں سکھایا ان کا بھی انجام دیکھ لو یہ دلی ہے دلی میں ایک بچہ ہے وہ بچہ سید ہے اور وہ بھی حسینی سید ہے عام بچہ نہیں ہے مگر اس کی ماں نے اس کے باپ نے مشورہ کیا بچے کو اللہ کی محبت سکانی ہے ماں نے اپنے شوہر سے کہا آپ کی اجازت ہو ایک ترکیب ہے میرے پاس ماں نے کہا کیا باپ نے بولے بولو اس نے پوری بتائی بات ایسے ایسے کروں گی باپ نے اجازت دے دی اب جب وہ مدرسے سے پڑھ کے آیا بچہ تو اس نے اس کی ماں نے کہا بیٹے تم دو رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد تمہیں روٹی ملے گی والا اچھا ٹھیک ہے اس نے دو رکعت نماز پڑھی اندر گیا روٹی پکا کے رکھ دی تھی ماں نے گرم گرم اس نے کھائی روٹی گی کے ساتھ اور پھر سو گیا دوپیر میں سویا دوسرے دن تیسرے دن ایسے ہی نماز پڑھتا بھوک میں اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اندر اس کو ایک روٹی ملتی کھا لے تھا اللہ سے محبت بڑھتی گئی شوق سے نماز پڑھتا گیا کچھ دنوں اور بڑا ہو گیا ایک دن ماں کسی مرنے میں چلی گئی اور موس سے وہ باپس نہ آپائی دیر ہو گئی اب جب راستے میں رونے لگی مالک میرا بیٹا دوپیر کا وقت آنے والا ہوگا اور اگر آکے اس نے نماز پڑھی اور روٹی اسے وہی نہ ملی تو میرا راز کھل جائے گا کہ میں نے جھوٹ اس کی وجہ سے بولا تھا کہ تیری محبت بڑھ جائے تو مالک میری جھوٹ کو معاف کر دے میں لاج رکھ لے میری اس ماں کی لاج رکھ لے میرے رب مجھ پر اپنا کرم کر دے اگر میرے بیٹے کو روٹی نہ ملی تو اس کا دل ٹوڑ جائے گا ہائے کیسی ماں تھی پہلے اپنے بچوں کو دین دن بنانے کیلئے کیا کیا کرتی تھی ماں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے رونے لگی اور جب ماں رونے کے بعد گھر پہنچی تو دیکھا بچہ سو رہا ہے بچے سے بولی چل بیٹے تو نماز پڑھ لے اور پھر تو روٹی کھا لینا بچے نے آنکھ کھول کے کہا اممہ آپ تو بڑی دیر میں آئیں میں آیا آ کے میں نے وضو کیا نماز پڑھی اور آج جب میں نے اندر کوٹے میں جا کے روٹی دیکھی تو ایسی روٹی جیسی آج کھائی ویسی روٹی امی مجھے کبھی نہیں ملی ایسی مزہدار اور ذائقے دار روٹی مجھے اللہ نے عطا کی ہے اے میری ماں آج کی روٹی کا جباب نہیں یہ کہہ کہ بچہ پھر سویا ماں نے اللہ کا شکر عطا کیا کہ اللہ نے اس کے بچے کے لیے غیب سے روٹی کا انظام کر دیا وہی بچہ بڑا ہوا اس کا نام تھا خدود دین بختیار کاکی روٹی کو کہتے ہیں ہم روٹی کو ہندی میں کہتے ہیں کاکی تو جس کی ماں نے اسے روٹی والا بزرگ بنایا دنیا کے بادشاہوں کے دلی کے نام مٹ گئے مگر جو اپنی ماں کی تربیت سے ولی بنا آج بھی اس خدود دین کی درگا دنیا میں چمک رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت اور جب یہی خدود دین جب یہی خدود دین بختیار کاکی جب مدل سے گئے تو انہوں نے پندرہ قرآن کے سپانے ایک ساتھ بسم اللہ سے پسکت کر دی کسی نے کہا استاد نے کہا بیٹے یہ کہاں سے سیکھا کہہ لیکن میری ماں قرآن پندرہ قرآن کی حفظہ تھی پندرہ پارے حفظ تھے اس کو اور وہ چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑھتی تھی کہ مجھے یاد ہو گئے آئے 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سے ہی دین ملتا ہے اگر کوئی اب تک بے نمازی ہے اور اس کے بچے ہو گئے ہیں تو اب اس کو چاہیئے کہ وہ نماز شروع کر دے چونکہ اب تک وہ اکیلہ بے نمازی تھا اب اس کی نسل بے نمازی اپنے والی ہے ٹھیک ہے میری بات نہیں سمجھا رہی ہے آپ کو میری بات نہیں اب میں آپ سے تھوڑی سی باتیں اور کر لوں قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ کی کتاب اللہ کا کلام اس کتاب کو جس نے بھی چھوڑا مسلمان نے وہ برباد ہو گیا اور اس وقت میں سب سے بڑی تکلیف یہی ہے کہ میاؤں کے تابیز کو تو تقریباً تقریباً اچھے طرح سے وہ لگتے ہیں موم جامے خوشبو سب کچھ اور اس کو جیسے وہ کپڑے میں کہے گا میاؤں ویسے ہی بہنے گی اور جیسا وہ دے گا ویسے ہی بہنے گی میری بہن مگر وہ قرآن جو میرے نبی کی لائیں ہیں اللہ کا کلام ہیں اس قرآن پہ گرد جمی بھی ہے اسے کوئی اٹھانے والا بھی نہیں مل رہا سمجھا رہی آپ علاج کائے سے ہو رہے ہیں علاج دیکھو ایک بات برا نہ ماننا میری بات کا جب بیمار ہوتے ہیں تو سب نہیں مرتے کچھ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں ایسے ہی اگر کسی میاؤں کے تابیز سے کسی کو فائدہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ میں سمجھنا میاؤں کے تابیز میں کوئی معاملہ ہے ارے سو جاتے ہیں تو نبی نہیں چھیک ہوتے دس چھیک ہو دنیا میں نام کرتے ہیں تو دندہ ہے کاروبار ہے میری بات آپ کو بری لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو میان لوگ بیٹھے ہیں سب کو نہیں کہنا ہوں جو برے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کچھ جنہیں برا لگے کسے کہنا ہوں میں ہاں اسو ہی کہہ رہا ہوں ایک میان تھے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے آپ نے میرے خلاف تقلی کر دی میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں لگے لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے سب میں کہا تو تم اپنی عادتیں صدارو نا وہ ان کے پاس گئے اور جا کے بولو میان کو ہماری یہ لکھ دو تعویز وہ عورت گئی میں بڑی پریشان ہوں تو اس نے کہا لاؤ تمہاری فال کھولتا ہوں اس نے کھولی اور کھولنے کے بعد اس میں ملا کیا کچھ بھی نہیں ملا مگر انہوں نے کہہ دیا تیرے اوپر اس نے جادو عورت بھی بیچاری اتنی بے بقوف ہوتی ہیں کچھ عورتیں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں ساری عورتیں بھی میری بات کا پرنا مان جائیں مگر وہ کچھ ہوتی ہیں بے بقوف اس کی بات مان لی یہ دیکھو توجہ کرو میری طلب غور کرو غور کرو میری طلب توجہ کرو اب وہ کہہ رہا ہے سب کہ یہ اس طرح سے ایک ہمارا دوست ہے وہ ایک میاں کے پاس گیا کہہ لگا میرے نانا کے بارے میں دیکھو میاں کیا معاملہ ہے کہہ لگا تمہیں نانا کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ان پہ جادو ہے کہہ لگا وہ تو دو سال پہلے مر گئے اتنا بڑا فروڈ چل رہا ہے اور ہمیں قرآن نے یہ کہا اللہ فرماتا ہے وَنُنَرْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن کیا ہے شفا ہے اور رحمت ہے ابن عباس کہتے ہیں خالی بدن کی بیماری کی شفا نہیں یہ روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے اور بدن کی ساری جسمانی بیماریوں کی بھی شفا اس کو پڑھنا چاہیے تھا یہ قرآن تو اب کوئی پڑھتا نہیں قرآن تو ہمارے اندر سے نکل گیا نبی کی بیٹی ہیں سیدہ ہیں تیبہ ہیں تاہرہ ہیں آبدا ہیں زاہدہ ہیں خاتون جنت ہیں سیدہ فاطمہ تزارہ ہیں سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں مدینے کی اور عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو لوریاں سناتی تھی اور اب ایک لوریاں وہ لوریاں دے دے کے سناتی تھی اپنے بچوں کو مگر مدینے میں ایک سیدہ فاطمہ تزارہ انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی لوری نہیں سنائی بلکہ یہ جب بھی سناتی تھی قرآن سناتی تھی کیا سناتی تھی بولو یہ قرآن سناتی تھی قرآن کی تلاوہ سناتی تھی امام حسن کو قرآن کی تلاوہ سنا رہی ہیں امام حسین کو یہ قرآن کی تلاوہ سنا رہی ہیں اب یہ جب چکی چلا رہی ہیں تب بھی قرآن کی تلاوہ سنا رہی ہیں اچھا دو غور کرو ذرا توجہ کرو مولا کائنات مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ ایک دن سیدہ خاتون جنت کے پاس آئے آکے بولے فاطمہ یہ بتاؤ آپ ذرا یہ بتائیے میں ایسا قرآن پڑھتا ہوں کہ ایک میں اپنا پاؤں رکھتا ہوں توجہ کرنا میری بات توجہ آپ کو سمجھا رہی ہے تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کر دوں جل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہے لگ رہا میں اس ویسے آپ سے پوچھتا رہوں رہوں گا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو میری بجے سے میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ لمبے میری تکلیف بھی نہ ہو جائے اب میں عرض کر رہا ہوں آپ سے سیدہ امہ سلمہ فرماتی اور عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتی تھی مگر فاطمہ نے کبھی لوری نہیں ہمیشہ قرآن سنایا دیکھو قرآن اللہ کی کتاب جو قرآن پڑے جو قرآن کو اپنے گھر میں تلابت کروائے جو خود پڑے اچھا آپ میں سے اتنے لوگ ایٹھے ہیں سب کچھ جانتے ہیں بول بول کے سب کچھ نکال لیتے ہیں موبائل میں صبح کو سورہ یاسین سن لیا کرو بول کے بولو اس میں کتنے سواب ملے گا آپ کو ملے گا نہیں ملے گا آپ توجہ کر رہے ہیں میری بات پہ نہیں اب میں جو آپ سے ارز کر رہا ہوں میری بات پہ دھیان دیجئے آپ لوگ قرآن جب تک گھروں میں نہیں پڑا جائے گا نہ کوئی تعلیم گھروں میں آئے گی اور دنیا کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو پوری دنیا کی تعلیمیں حاصل کر لے بندہ اور قرآن وہ نہ سمجھے تو جاہل ہے اب ذرا توجہ کرو میری بات پہ غور کرو ایک بندہ ہے وہ مکہ میں ہیں اس کی عمر تقریباً چوبیس سال کے نزدیک ہے ہاتھ میں اس کے تلوار ننگی ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں اسلام کو مٹھانے کے لیے جا رہا ہوں پیغمبر اسلام کو قتل کر دوں گا اس کے پڑوس میں ایک آدمی آیا اور پڑوس میں آ کے بولا بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو کہا اسلام کو ختم کرنے کہا اسلام تو تمہارے گھر میں ہی گھس گیا مطلب جو اسلام کو ختم کرتا ہے اسلام اس کے گھر میں کہا تیرے گھر میں اسلام تیری بہن اسلام لے آئی اور عمر تم کہتے ہو اسلام کو مٹا دو گے اسلام تو تمہارے بہن ہوئی کے دل میں گھس گیا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نہ بولے حالت کفر میں ہیں اس وقت تک کہنے لگے ایسا ہو نہیں سکتا کہا جا چیک کر لو اپنی بہن کے گھر جب بہن کے گھر کی طرف گئے تو قرآن کی آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا عمر نے جا کر دروازہ پہ آواز دی بہن ہوئی نے دروازہ کھولا اور جیسی دروازہ کھولا بہن انہوں نے کہا تم نے کیا اسلام خبول کیا ہے کہا ہاں ایک زور سے گھوسا مکہ مو پہ مارا بہن ہوئی زمین پہ گر گئے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر اور مکے پہ در پہ ایک دو تین چار اتنے مکے مارے کہ بہن ہوئی کا مو پورا پھٹ گیا ملکل موت کے نزدیک چلا گیا بہن ہوئی تو بہن آگے بڑھ کے بولی کیا مجھے بیوہ کرے گا کیا میں تیری سگی بہن نہیں ہوں تو پھر بہن ہوئی کھو جوڑ کے زناتے دار ہاتھ اپنی بہن کے مو پہ مارا زناتے دار ہاتھ مارا ہے بہن زمین پہ گر گئی اور گھون سے مارے اور بہن کو مارتا گیا یہاں تک کہ اتنا مارا عمر فاروق اعظم نے کہ مو میں سے خون نکلنے لگا اور بہن بلکل نہیں ڈالو کے زمین پہ گر گئی جب دیکھا کہ یہ اٹھ نہیں رہی ہے تو پھر بہن سے بولے بتا اسلام چھوڑے گی تو بہن شیرنی کی طرح اٹھ کے پلٹی اور بولی عمر تو جس قطاب کا بیٹا ہے میں اس قطاب کی بیٹی ہوں تو نے جس ماں کا دودھ بیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ بیا ہے میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی عمر بولے یہ اتنی حمد تجھے کہاں سے آگئی کہہ لگی یہ حمد مجھے قرآن سے آئی ہے کہاں سے آئی ہے بولو جلدی بولو کہاں سے آئی ہے اے کہاں چلے بھئی بیٹھ جاؤ بیٹھ کے سن لو دوڑی بھی در ہم بھی تھوڑی دیر سنا رہے ہیں بھائی آپ کو رات تو آپ نے کافی کر دی ایک بچ گیا تھوڑی دیر اور بولنوں بھائی اچھا آنے جانے والی لوگوں سے پہلے کہا تھا چلے جاؤ بیچ میں سے کہا تھا نا پہلے اور کسی صاحب کو جانا ہو چلے جاؤ ایسے دل نہیں لگتا بھائی میں بڑا ویسا انسان ہوں بیکار سا دس بار کوئی اٹھے گا دس بار میری تقریح خراب ہوگی کسی کو میری تقریح خراب کرانی ہے وہ اٹھنا لگے بیچ میں سے بس بھول جاتا ہوں میں میں تو سوچ رہا ہوں ہے بڑی دل سے میں بول رہا ہوں تو یہ لوگ سن کیوں نہیں رہے ہیں خیر دھیان سے سنو آپ کی مرضی ہے عمر بولے اپنی بہن سے یہ جررت کہاں سے آئی کہہ لگے اسلام لانے کے بعد جررت آئی ہے عمر بولے وہ قرآن ذرا مجھے بھی تو سنا دے میں بھی تو پڑھ کے دیکھوں بہن بولی نا پاک کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جاتا تو نا پاک ہے عمر پاک ہو جا بہن سے بولے چل تو پھر پاک کر بہن پانی لے کے آئی مگر بہن بہن ہوتی ہے پانی جب لے کے آئی تو اس نے دعا کرنا شروع کی پانی ہاتھ پہ ڈال رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی مالک دیکھ میرا موں کیسے پھاڑ دیا ہے اس نے کتنی بری طرح سے مارا ہے میرے مالک میں تیری کمزور بندی ہوں اجھا ٹھیک ہے اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو چلے جائیں بھئی چلیں خیر اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میں ناراض نہیں ہو رہا ہوں اور بھی کوئی صاحب جانا چاہتے ہو چلے جائیں ٹھیک ہے چلے جائیں جائیں اسی وجہ سے تاریخ نہیں دیتا میں بتا رہا ہوں اسی وجہ سے اور نہیں ہوتا ہے اور کئی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے صرف ان لوگوں کو جو لوگ سنجیدہ باتیں سننا پسند کرتے ہوں ان کے پاس جانا چاہیے آدمی زندگی اپنی خراب نہیں کرنی چاہیے اس کا کیا معاملہ ہے چلی خیر اب انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے چونکہ تکلیف بتا رہے ہیں شفیق بھائی خیر چلی کوئی بات نہیں اب کوئی اور سماننے والا ہو تو وہ بھی چلا جائے بیچ میں پھر کوئی سماننے والا حالات کو بگڑا دیں ہاں پہ پھر خراب ہو جائے گا اصلاح میری طبیعت لگ نہیں رہی ہے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں معذرت کے ساتھ تقریر میں اس طرح سے کرنی پاؤں گا اور کوئی صاحب ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو سماننے والے ہیں نہیں آپ نہ کریں جو سماننے والے ہیں وہ چلے جائیں بس یہاں وہ ہو جائیں جو فارق لوگ بیٹھے ہیں وہ فالتو جن کا کوئی کام نہ ہو وہ بیٹھے رہے آرام سے بلکہ جتنے ضروری قسم کے لوگ ہیں وہ چلے جائیں یہاں سے دروشی پہ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے میں یہ ارز کر رہا تھا آپ سے بہن نے اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کیا اور کہا مالک کہ میرے بھائی کی زندگی بدل دے یا اللہ ہاتھ دھونا میرا کام ہے اور دل کو دھو دینا تیرا کام ہے مالک میں کمزور عورت ہوں میں کیا کر سکتی ہوں اس نے مجھے جتنا مارا ہے تو بہترین قدردان ہے تجھ کو معلوم ہے کہ میں کیسے پٹی ہوں اے بے پناہ طاقتوں والے اے فضل کرنے والے اپنی بندی پر اپنا فضل و کرم فرما دے اپنا رحم فرما دے جب بہن روئی اللہ نے عمر کے دل کو ایسا دھویا کہ عمر نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے کے کہا چل نبی کے پاس اب میں کلمہ پڑھوں گا عمر جب نبی کے پاس موچے میرے نبی نے عمر کو پکڑا جھٹکا دیا عمر تو کب ایمان لائے گا قدموں میں گر کے بولے ابھی ایمانی تو لے کے آیا لانے کے لئے آیا ہوں یا رسول اللہ مجھے آپ ایسا کریں کہ کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر دیں عمر اسلام لے کر کے آئے اور پھر عمر نے اسلام ایسا سمجھا کہ آدھی دنیا میں دس سال کے اندر عمر نے ایسا اسلام پھیلایا کہ دنیا میں لوگ بہت پیدا ہوئے مگر اگر ایک عمر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو وائٹ ہاؤس میں گھڑے ہو کر کے براہ خسین اوبامہ نے کہا تھا دو ہزار چار میں اگر دنیا میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی نہیں ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام فیضانِ غوثِ عاصم مسلکِ عالی حضرت تعلیمی بیداری کونفرنس حضرت اللہ مہ سید شباہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہن نے جب مکہ میں قرآن سنایا بہن نے مکہ میں قرآن سنایا تو پھر ذرا کیا ہوا کہ پھر بھائی عمر بنا اس کا مطلب بہنیں اپنا کام کرنا چھوڑ دی ہیں اس وجہ سے معاشرہ ایسا ہے ماں اپنے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے معاشرہ ایسا ہے عورتوں کے لیے یہ مشعل ایران ہی تھی عورتیں عورتوں کے لیے مشعل ایران رات تو سیدہ کائنات کی ذات تھی سیدہ فاطمہ تزارہ کی ذات تھی دیکھیں کہ بات کر رہا ہوں میں تو ایک آدمی کی لیڑ کی ہڈی ٹوٹ گئی بیکار ہو گیا ڈاکٹروں نے منع کر دیا ٹھیک نہیں ہوگا ایک سال گزرا پورے گھر کا کام کرتا تھا خرچہ چلاتا تھا ایک سال کے بعد باپ نے کہا اپنی بی بی کو طلاق دے دے انہیں اسی کی بی بی اسی کی بھائی کی بی بی بنی اور پھر اس نے رو کے دنیا والوں سے یہ کہا کہ میرے پاس جب تک دولت تھی سب کچھ میرے پاس تھا آج میں چار پائی پر پڑ گیا بی بی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا بھائیوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اس بے بفا دنیا پر مت کر اعتبار میرے بھائی تو اچانک موت کا ہوگا شکار یہ جیتے جیت تیری نہیں ہیں یہ سب تیرے کام کے لوگ ہیں کوئی کسی سے پیان نہیں کرتا دیکھ دو نہ تیری بہن کام آئی نہ تیرا باپ کام آیا نہ تیرا بھائی کام آیا مگر آج جب تو زندہ ہے تو جب قبر میں جائے گا تو کوئی نہیں ہوگا نا مگر میرے نبی نے تجھے وہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑا ہاں حضور تشریف فرما ہوں گے میرے آقا قبر میں تشریف لائیں گے وہی میرے حضور ہیں دو ہستیاں ایسی ہیں جن سے محبت کا حق نہیں ادا ہو سکتا ایک اللہ ہے ایک اس کا رسول ہے اللہ جس نے ہمیں بے شمان نعمتیں دے کے مسلمان بنا کے اپنے حبیب کا غلام بنا کے پیدا کیا اور اس کا رسول جس نے ہمارے لئے دعائیں کی قبر میں حضور ہمارے لئے آئیں گے اور حشر کے دن حضور آنسو بہائیں گے جب تک ہم لوگ بخشے نہ جائیں گے تب تک حضور جنت نہ جائیں گے میرا امام کہتا ہے پیش حق مزدہ شفات کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے میرے نبی سے محبت کرو اس کے رسول سے محبت کرو اللہ سے محبت کرو اس کے رسول سے محبت کرو میری تقریر تمام ہو گئی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ آپ لوگوں میں ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں نیچے ہاتھ کر لیں نیچے ہاتھ کر لیں جان دینے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں جان کا وقت نہیں ہے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فل میں کھڑے ہو جائیں وہ نوجوان صرف ڈاڑی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں آؤ ادھر آجاؤ بھائی ادھر آجاؤ پوری سنت آجاؤ سو شہیدوں کا سواب ہے ڈاڑی کٹانا مردانا ایک ہی برابر ہے ادھر آجاؤ کوئی کسی کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا ایسے بھی آج کوئی کسی کو نہ دیکھے سب اپنے اپنے عمل دیکھے نیچے کو آنکھے کل لیں آپ لوگ آپ ڈاڑی کٹاتے ہو کیا تو آپ بیٹھ جاؤں آپ کے نہیں ہے یہ بغیر ڈاڑی والوں کو بلایا جا رہا جائے چوتھا عاشق رسول ہے کوئی سو شہیدوں کا سباب کوئی عاشق رسول ہو تو اٹھے اور کہے اب تک جیہ تصبی کے لیے بھائیوں کے لیے دنیا والوں کے لیے مگر آج سے جیوں گا نبی کے لیے کیونکہ تاج و شریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے چوتھا عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں جو اس سنت رسول کو اپنے آ جائے اور کھڑا ہو جائے اور نبی کی سنت پر عمل کرے یہ تین لوگ کھڑے ہوئے ہیں ادھر سے ادھر سے ہر نبی کے ڈاڑی ہر ولی کے ڈاڑی ڈاڑی رکھانا واجب ہے ہر مسلمان پر اس کو کٹانا یا ایک مٹھی سے کم کرنا یہ دونوں حرام ہیں تو کوئی اور عاشق رسول ہے کٹانا یا مرنانا مٹھی سے کم کرنا بھی حرام کوئی چوتھا عاشق رسول ہو اس کی چھوٹی ڈاڑی ہو اب تک آج سے وہ توبہ کر لے حضور کے نام پہ آج سے پوری ڈاڑی رکھانے کے لیے کوئی چوتھا عاشق رسول ہو تکڑا ہو جائے پیغمبر اسلام کا دیوانہ حضور کا دنیا سے آپ محبت کر لو یا آپ کا ساتھ نہیں دے گی حضور کی طرح سنت رسول لگاؤ حضور کی سنت سے محبت کرو قبر میں میرے نبی تشریف لے کے آئے سبحان اللہ یہ جن کے لیے ڈاڑی مڑا رہے ہو قبر کے باہر کے لوگ ہیں ڈاڑی جس کی سنت ہے وہ قبر کے اندر تشریف لائیں گے محبت کے لیے حضور سے محبت کرو جو آج بھی آپ سے میرے سرکار جتنی محبت کرتے ہیں اتنا کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا یاد رکھنا کوئی ہے چوتھا عاشق رسول اس محفل رسول میں آگے پیچھے سے یہ تین ہو گئے کوئی چوتھا ہو ادھر سے کہیں سے کوئی دیوانہ ایک باری اور کہہ رہا ہوں کوئی دیوانہ ہو چوتھا تو کھڑا ہو جائے ہے کوئی چوتھا عاشق رسول اس محفل رسول میں حضور کا عاشق چوتھا کوئی ہو تو دیر نہ کرے بھائی جلدی کھڑا ہو جائے کوئی چوتھا عاشق رسول ہو تو اس محفل رسول میں کھڑے ہو کے اپنے نبی کے نام پہ پوری راڑی رکھانے کی نیت کرے اور کہے میں آج سے انشاءاللہ ہمت کر کے کھڑا ہو رہا ہوں کھڑا ہونا میرا کام ہے اور توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے اور کہنا میرا کام ہے تو توفیق دینا بھی اللہ کا کام ہے میرے ہاتھ میں ہوتا ہے میں تو سب کو مگر یہ اللہ کے اختیار میں سب کے تو نصیم میں نہیں ہوتا مگر پھر بھی کوئی سنت رسول والا ایک اور چار یار کی سنت ہو جائے گی حضور کے چار یار چار کی ہو جائے گی یہ تین تو ہو گئے چوتھا کوئی عاشق رسول ہو تو اس محفل میں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرے سو شہیدوں کا ثواب ہے کتنے شہیدوں کا بولو سو شہید کوئی لڑکا سمجھ رہا ہو شادی نہیں ہوگی اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو شادی سے پہلے ڈاڑی رکھاؤ کیونکہ کوئی بھی خراب بےہودہ بے شرم لڑکی ڈاڑی والے کو پسند نہیں کرتی ڈاڑی والے کو وہی پسند کرتی ہے اسے آمنہ کا لال پسند ہو نبی کی شریعت پسند ہے کوئی چوتھا عاشق رسول اس محفل رسول میں کوئی ایک دیوانہ اور حضور کے نام کا دیکھو میں کوئی آپ سے کوئی ناومید نہیں آج نہیں رکھاؤ گے کل رکھاؤ گے بھئی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی ایسا تو نہیں کہ آپ سے میں ناومید ہو رہا ہوں پھر بھی چوتھا کوئی عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے اپنے نبی کے نام پر آجا بیٹھے آجا کوئی اس بچے کو دیکھ کے مزاق نہ اڑایا ہے یہ محبت کا معاملہ ہے پرانے پرانے لوگ بیٹھیں کافی میں نے دیکھا ہے کافی کافی پرانے اب دیکھتو لو یہ آج حضور کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں دیکھنا میرے سرکار اپنے عاشقوں کو ایسے اکیلہ نہیں چھوڑتے میرے نبی ساتھ دیتے ہیں میرے آقا سنت رسول کا مطلب یہ عاشق رسول بن گیا پنجتن پاک کا ماننے والا کوئی پانچ با نوجوان ہو تو آج حمد کرے ہونسلا کرے یہ ہے حمد کے کام گاڑیوں میں مقابلہ کرتے ہو موائلوں میں مقابلہ کرتے ہو مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں مقابلہ کرو سبحان اللہ سنتوں میں مقابلہ کرو وہ یہ ہے پانچمہ عاشق رسول جو اپنے نبی کی سنت کے لئے کھڑا ہو جائے اور اپنے پیغمبر کے نام پر یہ سنت رسول رکھا لے پانچمہ کوئی ہو تو ایک نوجوان کوئی اور آجائے پنجتن پاک کا یہ دیکھو پانچ پنجتن پاک کے ماننے والے پانچ تو وہ پانچمہ کوئی آئے عاشق رسول چلے ٹھیک کوئی بات نہیں میں آپ سے نا امید نہیں انشاءاللہ پھر آپ کا بھی رکھائیں گے کھاپی وقت ہو گیا مجھے بولتے ہوئے میں نے کچھ لوگوں کو اگر تکلیف میں چاہیے ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میری بات کی معاف وعدہ کرو میرے ساتھ انشاءاللہ آج کے بعد پوری ڈاڑی رکھے گی انشاءاللہ بیٹھ جاؤ یہ بڑے نیک بچے ہیں دعا کرو اللہ تعالی نے استقامت اطاف فرمائے ماشاءاللہ یہ کل اور لگا کے آج ہمارے آٹھ ہو گئے میں گنتا ہوں اپنے لوگوں کو جتنی ڈاڑی رکھواتا ہوں سب کو گنتا ہوں اور پھر مدینے میں جا کے سب کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو حضور اتنے لوگ راضی ہوئے ہیں آج آپ کے نام سبحان اللہ ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو اب ذرا بتائیے حضور کی آنکھوں کی تھنڈک کیا ہے قبر کا اجالہ کیا ہے جلدی بولو جلدی بولو حضور کی آنکھوں کی تھنڈک مومن کی میراج دین کا ستون حضور نے فرمایا جو بے نمازی ہے قیامت کے دن فیرون کے ساتھ کھڑا ہوگا نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا بے نمازی جب مرے گا اس کو اتنی پیاس لگے گی ساتوں سمندر کا پانی پیلے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی جو اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنی بہن بیٹی کو پڑھ دے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ مسلکِ عالی حدد پر سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ اور اپنے بچوں کو پڑھائیے یہاں مدرسہ ہے کوئی یہ ہمارے مولانا آمیر صاحب ہیں ان کا آپ ساتھ دیجئے یہاں ایک ایسا مدرسہ بنائی ہے جس میں انگلش اور ہندی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی تعلیم عربی بھی پڑھائی جاتی اب وہ اسکول مت کھولی ہے جس میں خالی عربی ہو اب اپنے مدرسوں کو اپ ڈیٹ کیجئے تاکہ اصری تعلیم بھی ہو اور نوجوانوں اس وقت میں اگر آپ امت کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو اپنی اچھی کمائیوں سے اسکول چھوٹے سے کھولو مگر کھولو اور گھروں میں چاہے تعلیم ایک چھوٹا سا اسکول اپنے بچوں کو حضور کے بارے میں بتاؤ نبی کے بارے میں بتاؤ میں بتا رہا ہوں آپ کو بس حضور کے بارے میں آپ کا بچہ سمجھ جائے پھر اس کی تعلیم سب سے اچھی تعلیم ہے کس کو سمجھ جائے آمنہ کے لال کو اور وہ یہ سمجھ جائے کہ مجھ سے اتنا پیار کوئی نہیں کرتا جتنا میرے حضور مجھ سے کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ آپ کو اپنے نبی کا دیدار عطا فرمائے آپ سب کو مدینہ کی حاضری عطا کرے کوئی میری بات دری لگی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں حضرات اور میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل زمیں واتبالے پڑھ لیجے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دن کے سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی اسلام زندباد مسلکِ آلہ حضرت پائندباد وَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ قُلَئِكَ الْمُقْرَبُونَ صدق اللہ العظیم وَمَا لَنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتو